ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اسی لیے آسانی سے نظر بھی نہیں آتے ایسے ہی دشمنوں کی گھنٹیاں سمباد آتا منی شرما کی ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھ کر آپ کو زوردار طریقے سے بجانی ہے ایل ایسی پر چین بڑا خطرہ نہ بن پائے اس لیے بھارت نے لگداخ میں اپنی سیما میں دو سو ساٹھ کلومیٹر لمبی داربک سے شوک اور دولت بے گولڈی تک پکی سڑک بچھا دی رات تو رات پل بنائے تاکہ تناؤ کے بیچ چین کبھی گھسپیک کی سوچے بھی تو بھارتیے سے نہ بینہ وقت گوائے فوراں چین کو سبق سکھا پائے لیکن چین جیسی لگداخ والی دورت راجستان سے لگی سیما پر پاکستان اگر کبھی کرے تو کیا اسے فوراں مہتوڑ جواب دیا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب آج آپ کو سمباد آتا منی شرما کی ریپورٹ سے ملنے والا ہے جو آپ کو بتائے گی کہ باہری دشمنوں کے ساتھ کیسے کچھ اندرونی دشمن بھی دیش کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں پوری کہانی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ تصویر آپ دیکھئے دیکھا نیر کے خاجو والا سیکٹر میں ای بی پی نیوز کی کار ریتیلی زمین میں فس گئی سمباد آتا منی شرما کو کار نکالنے کے لیے ڈھک کا لگانا پڑا جس جگہ یہ کار پسی بہاں کبھی پک کی سڑک ہوا کرتی تھی لیکن اب سڑک نہیں دور تک صرف ریت اور روڑی پتھر نظر آتے ہیں یہ بی کانیر کے خاجو والا کے خوص بھوراسر گاؤں کے پاس کا علاقہ ہے جو بھارت پاکستان سیما کی تاربندی سے صرف ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے اسی بھوراسر گاؤں سے گزر کر اور بی ایس ایف کی قریب آدھا درجن سیما چوکیوں تک پہنچا جاتا ہے لیکن بی ایس ایف اور سینہ کی یہی را دیش کے انتر کی دشمنوں نے درگم بنا دی یہ بھورا جاتا ہے کہ آپ آت کال میں یا دیش دشمن دیش پاکستان ہم پر آترمان کرتا ہے تو کیسے ہماری جو سینائے ہیں ہماری جو سیما سرکشہ بل کے جوان ہیں وہ کیسے اپنے رکشہ اپکرنوں کو لے کر کے یہاں تک پہنچیں گے یہی سے تین چوکیاں ہیں جو پاکستان کی سیما سے سٹی ہوئی ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کیول دس کلومیٹر پر تی گھنٹے کی رفتار سے چلا جا سکتا ہے صاف ہے کہ یہ پوری کی پوری سڑکیں خنان مافیا کے کارناموں کی وجہ سے پوری طرح سے ختم ہو چکی ہیں جن خنان مافیاوں کی یہاں بات ہو رہی وہ جبسم کی خودائی کرتے ہیں جس کے لیے پٹے راجستان سرکار نشچت جگہ اور ماترہ کی شرطوں کے ساتھ جاری کرتی ہے لیکن پٹہ ملتے ہی مافیاوں کا خیر شروع ہو جاتا ہے میں اس پر کھڑا ہوں بی ایس ایف کی ستپال چوکی کی طرف جانے والے راستے پر سڑکوں کا کیا حال ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے یہ بارڈر روڈ اورگنیزیشن کی سڑک ہے لیکن اس کا یہ حال ہوا ہے جبسم مافیاوں کی وجہ سے جتنی سیما کے لیے ان خنان پٹوں کو جاری کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ آگے جا کر خنان مافیا اس کا حیچے سے خودائی کر کے ٹرکوں میں بھر کر پورے دیش میں جبسم کی سپلائی کرتے ہیں ایسے مندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑے بڑے پیٹرن ٹانکز اور سینہ کی سٹرائٹ کور اگر آپ آت کال کی ستتی میں ان چوکیوں تک جانا چاہے تو وہ کتنی مشکل سے یہاں سے نکلے گی بیکہ نیر سے پلو دنطور ہو کر ہی بھوراسر گاؤں تک پہنچا جا سکتا ہے لیکن دنطور سے آگے بللہ سے بھوراسر کی محض 15 کلومیٹر کی دوری گھنٹوں میں پوری ہو پاتی ہے کیونکہ جبسم کے لیے عوائد کھنن اور اسے اوورلوڈ کر چلتے پرکوں کی وجہ سے یہاں سڑکے پوری طرح برواد ہو چکی ہیں بیکہ نیر کے خاجوالہ میں قریب 100 کلومیٹر سرہدی علاقے میں جبسم کا کھنن ہوتا ہے لیکن کھنن مافیا تارواندی کے پاس تک جبسم کی خدائی کرنے لگے ہیں گواہ ہیں یہ تصویریں جبسم کی ایک خدار میں کھڑا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جبسم ہے جس کو ٹرکوں میں بھر کر پوری دیش میں بھیجا جاتا ہے کہیں کہیں پر یہ ایک پٹ کی گہرائی پر مل جاتا ہے تو کبھی کبھی پانچ سے دس پٹ تک بھی خدائی کرنی پڑتی ہے اور اسی طریقے کی خانوں کے پٹے راجستان ترکار جاری کرتی ہے اور اس کے بعد خنن مافیا جو ہے وہ اپنی شیطر فال اور سیما سے باہر جا کر کچھ اس طریقے سے خدائی کر لیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے سیما شیطر کی تمام سڑکیں اور دمین جو ہے لگاتار کھوکلی اور جھر جھر ہوتی جا رہی ہے بی کا نیت پرشاسنگ کے آدیش کے مطابق سیما سے لگے اس علاقے میں شام چھے سے صبح چھے بجے تک سیویلین مہاں نہیں چل سکتے لیکن جبسم کے بے خواب خنن مافیاوں کے ٹرک اے بی پی نیوز کے کیمرے لات کے اگھیرے میں بھی بینا روک ڈوک دورتے قید ہوئے بھولا سر گاؤں میں ایسے ایک ٹرک کو سمبادلاتا منیش شرما نے روکا اور اس کے ڈرائیور سے سوال کیا آپ کو پتا ہے سرکار نے منع کر رکھا ہے کہ شام چھے بجے سے سبے چھے بجے تک کوئی ٹرک نہیں چلے گا سب میں پہلے ہی زکر رہا ہوں سب میں پتہ نہیں ہے ٹرک کس کمپنی کا ہے یہ بجنویا گا ہے سب مطلب جب سم کے مارکیاں نہ صرف دیش کی ارث حویوستہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں دیش کی سرکشہ کے لئے بھی سرہت پر خطرہ بنے ہیں بانتور ہے نجدیک پیندیس کلون ڈیش کودر بھی جانا آیا تو دو گھنٹا تین گھنٹا لگ جاتا ہے کوئی گاڑی نہیں ملتی ہے روڈ پھوٹی ہوئی یہ کچھے سے فس جاتے ہیں بھار سنگھ کو بھار سنگھ کو بھار سنگھ بھاٹی ایم ایل کولائت کا پرشاسن نے کبھی کوئی سخت قدم کیوں نہیں اٹھایا اے بی پی نیوز نے یہ جاننے کیلئے بی کانیر کی کلیکٹر سے سمپرک کیا تو وہ باتچیت کو تیار نہیں ہوئے اس بیچ پرتال میں پتا چلا کی زلہ پرشاسن کے ساتھ بی ایس ایف اور سینہ کے افساروں کی بیٹھک میں کئی بار اس مدی پرباتوی سرکار کو چٹھی لیکھی گئی لیکن ہوا کچھ نہیں زائرہ پہلی ذمہ داری راجس سرکار کی بنتی ہے تو راجستان کے کھانر منتری سے سوال پوچھا گیا ایسے وقت میں جب دیش کئی طرح کے سرکٹوں سے جوز رہا ہے دشمن موقع کی تلاش میں راجستان سے سامنے آئی سیما سے جوڑی یہ تصویر کئی سوال اٹھاتی دیش کی سرکشا کو خطرے میں ڈالنے والوں کی گھنٹی بجانہ اب ضروری ہو جاتا ہے دشمنanda Brand راجستان سے سوال تو موسیقی